اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی افقہ و قولی آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کونفلکٹس کے بعدے میں لڑائی جھگڑا اس طرح کی جو مشکلات ہوتی ہیں کہ ان مسئلوں کو کیسے ایڈریس کیا جائے ان کے لئے سلوشن کیا ہونا چاہیے کیونکہ ہم گزرتے وقت کے ساتھ کیا دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر زیادہ ایمپیشنس آگئی ہیں لوگ زیادہ بے چین ہونا شروع ہو گئے ہیں اور زیادہ لڑائی جھگڑوں پہ جا رہے ہیں جبکہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت آسانی سے اچھے انداز میں حل کیا جا سکتا ہے تو تھوڑا سان ڈسٹینڈ کرتے ہیں پہلے کہ یہ جو کونفلکٹس ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں آپ دیکھیں ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ جب بھی دو برتن اکٹھے رکھے جائیں گے تو وہ آپس پہ ضرور بجیں گے اسی طرح جب بھی دو افراد کسی بھی ریلیشنشپ میں ہوں گے اور وہ اکٹھے ہوں گے تو ان کے درمیان ڈس اگریمنٹ ہونا ایک نارمل بات ہے اور اس ڈس اگریمنٹ میں یعنی کوئی ان کا انٹرسٹ فرق ہے کوئی ویلیو سسٹم فرق ہے کوئی خواہشات کا فرق ہے اس کی وجہ سے آپس میں تھوڑی بہا ٹینشن ہو سکتی ہے کبھی کبھی زیادہ ڈسٹرکٹیو قسم کے جذبات جو ہیں وہ آپ کو اپنے کابو میں گرپ میں لے سکتے ہیں تو یہ جو کونفلکٹس ہوتے ہیں ان کی بہت سے اقسام ہیں اور ان کو بھی جاننے سے ہمیں بہت فرق پڑتا ہے جیسے سب سے بڑا جو میں سمجھتی ہوں کونفلکٹ یا ایک جیسے کہہ سکتے ہیں جنگ ہے جو ہو رہی ہوتی ہے وہ ہمارے اپنے اندر ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب سے مشکل جنگ ہے بہت سے لوگ جو کہ mental health کے challenges کے ساتھ بھی deal کر رہے ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ I'm totally lost مجھے نہیں سمجھ آرہا what's the way forward in my situation مجھے کیا کرنا چاہیے اور یہ سی لیے ہوتا ہے کہ اندر اتنی بے چینی ہوتی ہے ہم اپنے خواہ شات پھر اس کے علاوہ جو ground reality پھر جو ہمارے ہمارے ایک moral system ایک ethical system ہر چیز ہم پہ pressure ڈال رہی ہوتی ہے کہ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے پھر اسی طرح بہت سے جو لڑائی جھگڑے یا conflicts ہوتے ہیں وہ دو افراد کے درمیان ہو سکتے ہیں اور اس میں بھی پھر یہی بات ہوتی ہے کہ آپ کی personalities different ہیں آپ کا value system آپ کے خیالات آپ کے paradigm آپ کس چیز کو مانتے ہیں کس چیز پہ آپ آواز اٹھانا پسند کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہو جاتا ہے کہ آپ اس میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے اسی طرح یہی اختلاف جو ہے کسی team کے ادھر بھی ہو سکتا ہے جس میں لوگ اپنے roles کو identify نہیں کرتے یہ office environment میں ہو سکتا ہے اور گھر کے environment میں جیسے میکہ سسرال میں ہو رہا ہے وہ بھی چل سکتا ہے پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف groups جو منعہ ہوتے ہیں جیسے اگر ایک ہی community ہے اور اس میں جیسے بڑے لوگ ہیں چھوٹے لوگ ہیں یا یہ کہ different departments ہوتے ہیں different ادارے ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی آپس میں conflict ہو سکتا ہے پھر ایک کوئی ادارہ ہے اور دوسرا اس کے مقابلے میں کوئی ادارہ ہے وہ بھی آپس میں کسی نہ کسی بات پہ الاج سکتے ہیں کبھی کبھی یہ conflict سے ہوتے ہیں یہ ideology کی بنیاد پہ ہوتے ہیں یعنی اگر میرا value system different ہے اور کوئی اور انسان ہے یا اور group ہے اس کا value system different ہے اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلے مسائل بڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی اختلاف ہوتا ہے اس میں لوگ کس طرح کی غلطیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ جب تک ہم یہ بات نہیں سمجھیں گے ہم وہ ہی غلطیاں بار بار ریپیٹ کرتے رہیں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لئے بہت آسان ہوتا ہے صرف یہ کہ دینا کہ یا تو ہم blame کر دیں کسی دوسرے انسان پر یا ہم کہ دیں کہ بس وہ شیطان نے ہمارے دل میں کوئی وسوسہ ڈال دیا ہے تو конфlikt سے ہوتے ہیں کئی دفعہ چھوٹی سی بات سے شروع ہوتے ہیں اتنا چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے جس کو ہم آسانی سے حل کر سکتے ہیں لیکن نہیں ہم جس طرح اپنے ذہن میں اس کو پکاتے ہیں اس کو فلرش کرتے ہیں اس کو نرچر کرتے ہیں تو کئی دفعہ چھوٹی سی بات جو ہے وہ ہمیں بہت بڑے مسائل کی طرف لے کر چلی جاتی ہیں تو کیا بات ہے جب آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی میں اختلافات چل رہے ہوتے ہیں تو کون 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 ہیں جو نہیں کرنے چاہیے ایک جو بہت کومنلی لوگ غلطی کرتے ہیں وہ ہے کہ اس ایشو کو آوائیڈ کرنا یعنی بہت سی خواتین جیسے کہتے ہیں کہ میری پریشانیاں ہیں اور میں سارا دن مصروف پیتی ہوتی ہوں لیکن رات کو جب میں لیٹی ہوں تو نین نہیں آتی اور کیونکہ آپ نے سارا دن وہ جو ایک چیز آپ کو لگاتار پریشر میں رکھ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ زندگی میں کوئی مشکلات آ رہی ہیں اس konflikt کو ریزول کرنا چاہیے اس کو حل کرنا چاہیے آپ حل کرنے کی بجائے اس چھپتی پیر رہی ہیں لیکن رات کو جب آپ اپنے بسرے پہ لیٹ تی ہیں تو وہ ساری باتیں آپ کے دماغ میں گھوپنا شروع کر دیتی ہیں جو آپ کو مشکلات دیتی ہیں تو avoid نہیں کرنا چاہیے اسی طرح سے emotionally react بھی نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگ اتنے impulsive ہوتے ہیں کہ ان کو فورا حصہ آجاتا ہے فورا فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں یا defensive ہو جاتے ہیں اور ایسا کوئی emotional reaction دیتے ہیں اس طرح کے جملے بولنا شروع کر دیتے ہیں جو بہت hurtful ہوتے ہیں بعد میں وہ الفاظ واپس نہیں آسکتے آپ معافی بھی مانگ لیں لیکن دوسرا انسان جو ہے وہ یاد رکھتا ہے میرے بارے میں یہ سوچ ہے یا میرے بارے میں اس نے ایسی بات کہی ہے بہت سے افراد کسی دوسرے کو blame کرنا شروع کر دیتے ہیں میرا تو مسئلہ ہی نہیں ہے میں تو دیکھیں آرام سے بیٹی وی تھی اور فلان شخص آیا اور اس نے آ کر مجھ سے یہ بات کی اس کی وجہ سے مجھ غصہ آیا اور یہ ہی چیلنج جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا پھر ہم اختلافات میں اس لیے بھی بہت زیادہ علج جاتے ہیں کیونکہ ہم کسی کی بات ہی نہیں توجہوں سے سنتے اگر آپ کسی کا point of view سمجھ دیں کی کوشش آنا تو ہم کیونکہ ایسے کام نہیں کر رہے ہوتے ہم بھی فورا جمپ کرتے ہیں تو مسئلہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اچھا ایک اور جو ٹپیکل غلطی بہت سے افراد کرتے ہیں ہم اگر مسئلن کیسے سے لڑتے ہیں تو ہم بار بار یہ بتاتے ہیں کہ میرا دل صاف ہے نا میں نے تو جان کے لی کیا تو ہمیں اپنا موٹیو ہمیشہ بڑا انوسینٹ لگتا ہے اور جو دوسرا انسان ہے جس سے ہمارا جھگڑا یا کانفلکٹ ہوتا ہے تو اس کی تو ہم ایکشن دیکھ دیکھ کر پورے کنفرم طریقے سے بتاتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتائے نا کہ یہ جان کے یہ کر رہے اور اس کا یہ یہ مقصد ہے اور اس کے تمام باتوں میں اس کے موٹیوز کو ہم ڈیفائن کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر ہم ایبسلوٹ لینگویج میں جاتے ہیں جیسے ایک خاتون اگر اپنے شوہر سے ان کا کچھ جھگڑ ہے تو وہ کہیں یا آپ نے تو کبھی میرا خیال نہیں رکھا حالان کہ وہ بڑی اچھی کمفرٹیبل زندگی گزاری ہوتی ہیں اور ظاہر ہے شوہر ہی کما کر لارہے ہیں اس کی وجہ سے زندگی ویسی چل رہی ہے یا یہ کہہ دینا کہ بچے بھی جیسے کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے کبھی ہمارے گھر میں تو کبھی کوئی مزے کا کھانا بنتا ہی نہیں حالان کہ بہت سے افراد آتے ہیں دعوت بھی کھاتے ہیں اور بچے بھی بہت سی لگجریز انجوائی کر رہے ہوتے ہیں کچھ افراد یہ کرتے ہیں کہ جب لڑائی جھگڑا کوئی ہو رہا ہوتا بجائے اس کے کہ اس مسئلے کو حل کریں وہ ادھر ادھر کی بہت سی باتیں بیچ میں لے آتے ہیں پاس کی باتیں لے کر آتے ہیں کہ آپ نے پانچ سال پہلے یہ کیا تھا میرے پاس ایک جھگڑا آیا ہزبن وائیر ینگ کپل ہے اور اس کو ریزول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جب بھی وہ آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ جو خاتون ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے مارتے ہیں مجھے ان کی مار سے بہت ڈر لگتا ہے اور جب میں سنتی ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے صبح دوپہر شام اس کو کوئی نہ تھپڑ کی ڈوز مل رہی ہے لیکن جب میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل پوچھی تو پتہ یہ چلا کہ کوئی چار مہینے پہلے جھگڑا ہوا تھا اس میں بس ایک دفعہ اس کا ہاتھ اٹھا تھا وہ بھی نہیں اٹھنا چاہیے تھا اور اس کو بھی ریزولف کرنے کی ضرورت ہے اس ساری بات میں اصل چیز دیکھ نہیں کیا ہے کہ وہ بار بار اس بات کو بیچ میں لے کر آتی ہیں اور ہزبن ان کے بار بار کہہ رہے ہوتی ہیں لیکن اب تو میں نے کچھ نہیں کہا لیکن وہ کیا تو کسی صورت میں کمپرومائز کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے آپ دیکھیں چاہے سڑک پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے آپ دونوں پارٹیز کو سمجھا رہے ہیں گھر میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بیوی کو کہہ رہے ہیں شوہر کو کہہ رہے ہیں آپ کمپرومائز کر لیں آپ کر لیں لیکن کوئی انسان سننا نہیں چاہتا جس کو ہم کہتے نا win lose یا lose lose mentality جس کی وجہ سے ہم خود بھی ڈوبتے ہیں اور دوسرے انسان کو بھی ڈوبو دیتے ہیں پھر یہ کہ communication skills برے ہونا جیسے اگر ایک شخص بات کر رہے ہیں آپ دھیمے انداز سے اس کو بتا سکتے اچھی firm طریقے سے جو آپ مجھے بات کر رہے ہیں جس طریقے سے آپ سے بات کر رہے ہیں لیکن وہ ہم سے نہیں کیا جاتا اور ہماری آواز بہت اوپر اٹھنا شروع ہو جاتی ہے ہمیں boundary setting کا concept نہیں آتا آج کل جو بہت young اور اس کی وجہ سے پھر یہی مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ لوگ ان سے علجنا شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جیسے انہوں نے گھر کھلا ہی چھوڑا ہو ہے جو مرضی آئے جیسا مرضی رویہ ان کے ساتھ رکھے پڑھتے can not take a stand for themselves تو اس میں بھی conflicts جو ہوتے ہیں دفعہ دیکھا گیا مسئلہ یہ کہ ساتھ جو ہیں وہ ناراض ہیں وہ کہتے ہیں مجھے یہ والا کھانا نہیں پسند لیکن اصل مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے کہ ان کے دل میں ان سیکیورٹی سے ہوتی ہے کہ میرا جو بیٹا ہے اب اپنی بیوی کو زیادہ توجہ دے رہا ہے اور وہ یہ کہنے پاتی کہ میں اپنے بچے کی توجہ کی حاصل کر لیکن وہ کبھی کھانے میں نقص نکالتی ہیں کبھی بتاتی ہیں اس کو کہ بچے کی تربیت ٹھیک ہو رہی کبھی کچھ اور مسئلہ نکال نکال کر اس طرح کی باتیں جو کرنا شروع کر دیتی ہیں تو کونفلکٹس پھر ہمیں اپنے آپ کو میسیج دینا ہوگا کہ کونفلکٹ تو ہو جاتا ہے اب ہمیں اس کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے اور ہینڈل کرنے کے لیے ہم نے ایک ریسپیکٹفل طریقہ رکھنے ایک بیلنس اپروچ ہونی چاہیے اور ساتھ ہی ایک کنسٹرکٹیف طریقے سے ہم نے بات کرنی ہے یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رشتے جو ہیں وہ اور خرابی کا شکار ہونا شروع ہو جائیں اور آپ دیکھیں کہ جب انسان کونفلکٹ کو اس طرح سے ہینڈل کرتا ہے تو گروہ کرتا ہے اور بہت سی لرننگ ہوتی ہے تو کونفلکٹ جو ہوتے نا ان کو ہم کلی طور پر ختم نہیں کر سکتے کوئی ایسا رشتہ نہیں کوئی ایسی جگہ نہیں مجھ سے ایک ینگ بچی بات کر رہی تھی کسی آفس میں کام کرتی اور وہاں اس کو بہت پولیٹیکل سینیریو دیکھنا پڑتا ہے اس نے مجھے کہ میں وہاں سے ریزائن کرنا چاہتی ہوں لیکن پھر کبھی میں سوچ تھی ہوں کہ میں کافیر سے وہاں کام کر رہی ہوں تو میں اس کو یہ کہ دیکھو کسی بھی ادارے میں آپ کام کروں گے چاہے وہ دینی نویت کا ہے یا عام کورپرٹ کلچر والا ہے آپ اپنا بھی کام شروع کریں تو آپ پتہ ہے کہ konflict ہر حال میں ہوں کوئی نہ کوئی افراد ایسے ہوں گے جو وہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسا scenario create کریں جس میں آپ کے لئے مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہوں گی تو بجائے اس کے کہ آپ کوئی دارہ چھوڑے کوئی جگہ چھوڑے آپ کو کیا رہتے ہوئے ان مسائل کو حل کرنا سیکھ نا چاہئے ہاں جب بہت ہی unbearable situation ہو جائے تب آپ نکلتے ہیں تو اکثر اوقات typically یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک انسان کسی job سے resign کرتا ہے اور اس کے بعد نئی job میں جاتا ہے کچھ دن بڑے خوشی کے گزرتے ہیں مسئلے ہیں ہم ان کو ignore کرنے سے avoid کرنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں پھر یہ کہ آپ کو بہت تحمل سے بیٹھ کر دوسرا انسان ہے اس کے پرسپیکٹیو کو سمجھنا ہے اس کے پیراڈائم کو انڈسٹینڈ کرنا ہے اس کی clear طریقے سے بہت وضاحت کے ساتھ اور اس میں آپ confront کیے بغیر کوئی ایسی language میں بھی یہ بات نہیں چاہیے آپ اچھی طرح سے دو باتیں convey کریں گے ایک اپنی feelings convey کریں اور ایک اپنی needs بتائیں گے اکثر اکثر جو ہماری language ہوتی ہے وہ you you تم نے یہ کیا تم نے وہ کیا تم نہیں یہ کیا تو دوسرا انسان بھی جو ہوتا ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا اچھا میں بھی تمہیں بتاتا ہوں اور کیا کچھ کر سکتا ہوں اور میرا کیا طریقہ ہوگا اور میں تمہارے ساتھ کس طریقے سے بات چیت کروں گا تو اس کی بجائے جو اصل کرنے کا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی فیلنگز کی بات کریں کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے اور میں اس بات پہ بہت پریشان ہوں اور یہ چیز جو ہے مجھ سے ہینڈل نہیں کی جاری ہے کیونکہ جب ہم اس طریقے سے کنوے بات آپ نے سن لی اس کے بعد آپ نے اس پہ کٹ مار اور آپ نے کہا کہ ہم حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا سلوشن ہے کیا کسی کو بلیم کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ چاہتے کیا ہیں میرے پاس کوئی کوچنگ کے لیے آتا ہے تو میں ان کو سٹاپ پھر میں ان کو بات سننے کے بعد کہتی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں دو منٹ کے لیے سکتے میں آ جاتی ہیں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں کہ میں کیا چاہتی ہوں اگر تو آپ اس رشتے میں رہنا چاہتی ہیں تو پھر آپ کو یہ سب باتیں کرنے کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے اور پھر وہ جو مسئلے کا حل ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو سالو کرنے میں یا وہاں پر اپنا حصہ ڈالنے میں میرے اینڈ پر گیپ کیا ہے اور جب تک میں اس گیپ کو فل نہیں کروں گی تب تک یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا اور خواتین میں میں دیکھا ہے کیونکہ ظاہر ہے میری زیادہ دیلنگ تو خواتین سے ہی ہے وہ مجھے فوراں کہتی ہیں کہ لیکن مسئلہ تو میرے سسرال والوں کا ہے تو میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں اس وقت نہ تو آپ کے ہزبن میرے سامنے بیٹھے ہیں نہ آپ کے سسرال والے ہیں میرے پاس کوئی ایسا ٹیلی پیتھی کا طریقہ نہیں کوئی موکل میرے پاس نہیں ہے کہ میں ان کے ذریعے آپ کے سسرال والوں کا پیرا ڈائم چینج کروں میرے سامنے تو باؤنڈریز کو سیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور باؤنڈریز میں دو باتیں آتی ہیں آپ کو یہ پتا ہو کہ میری limit کیا ہے number one اور number two آپ کو یہ پتا ہو کہ میری need کیا ہے تو آپ کرتے ہم کوئی ایسی limit cross کریں کہ آخرت میں ہماری جواب دے ہی ہو جائے اللہ تعالی ہمیں پکڑ لیں اس پہ ہم وہاں پہ بڑے خوش خوش جا رہے ہیں کہ اچھا جی وہاں جا کر مجھے بدلہ ملے گا مالی کی یومدین اور وہاں جا کر ہماری کھچائی ہو جائے تو that is why we have to be very very careful کہ اس مسئلوں کو حل کیسے کر تو اب approach کیا ہو سکتی ہیں جب آپ نے اچھی طرح analyze کر لیا solution کے بارے میں سوچ لیا اور آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میرا پورا گول کیا ہے یا تو آپ collaborate کر سکتے جس میں ہم کہتے نا win win یعنی آپ کہتے ہیں کہ چلو بھی مل جل کے کام کرتے اور مل جل کے اس مسئلے کو حل کر کے یعنی کچھ میں دیکھ لیتی ہوں کچھ آپ دیکھ لیں چلو مسئلہ حل ہو جائے دوسری approach ہوسکتی کہ ہم compromise کہیں نہ کہیں کریں یعنی middle ground ڈھونڈا جائیں اچھا جی آپ یہ چھوڑ دیں اور میں یہ چھوڑ دیتی ہوں اور جب آپ middle ground پہ آتے ہیں تو جو بھی دونوں کے لئے mutually acceptable solution ہوتا ہے تیسرا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کو ہم کہتے accommodate کرنا یعنی ایک کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا چلو میں نہ اس وقت یہ کام نہیں کرتا یا میں سپیس دے دیتا ہوں یا میں آپ کو یہ کام کر کے دے دیتا ہوں تو آپ accommodate کرتے ہیں دوسرے کی need کو کیونکہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے مسئلہ زیادہ جلدی حل ہوتا ہے میرے سامنے بہت سی مثال سیرت میں سے آ رہی ہے لیکن جیس accommodating کے لیے آپ دیکھیں سلح دیبیہ کا موقع تھا تو آپ نے اکوم نہیں چاہتے ہم یہ کریں ہم نہیں کریں اور ایک اور طریقہ ایس ایس مسئلہ پہ بیٹھے وئی اور اندر وہ مسئلہ آپ کھا رہا ہے لیکن یہ کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ بے ہو جاتے ہیں آپ کے جذبات بہت بھڑکے ہیں آپ کہتے ہیں کہ مسئلہ اتنا سیریس نہیں جتنا میں نے اس کو سیریس بنا دیا یا میں بہت جذباتی ہو گئی ہوں تو چلو میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس معاملے میں چھپ ہو جاتے ہوں میں نے پرسنل دیکھ ہے کہ کوئی چیز اگر آپ کو بہت بودر کرتی ہے کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جب آپ کے سامنے آتی ہیں تو سے کوئی زیادتی ہو جائے یا معاملات زیادہ بگڑ جائیں اور آپ جب تھوڑا سا اپنے آپ کو دھیمہ کرتے ہیں تو کئی چیزیں خود بخود ریزول ہو جاتی ہیں کئی باتیں جو آپ نے سوچی نہیں ہوتی ہوں آپ کے سامنے آجاتی ہیں کئی دفعہ آپ کو ایسے سلوشن مل جاتے ہیں جس سے آپ مسائل کو زیادہ اچھی طرح سے حل کر سکتے ہیں اور کچھ جگہ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ آپ کوئی سٹینڈ لے لیتے ہیں آپ بتاتے ہیں کہ یہ goal ہے اس کو حاصل کرنے ہیں اور مسئلے کو حل کریں گے اور کبھی زاہر ہے اس میں آپ کو مسئلہ بھی آ سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنی variety ہے ہم اس میں کوئی راستہ اگر چوز کرتے ہیں اور اصل target ہمارا کیا ہے کہ ہم نے مسئلے کو حل کرنا ہے کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مسئلہ میرا حل ہو چک ہے اس کے بھی پوری چیک بات اچھی طرح کر رہے ہیں الحمدللہ اس طرح آپ کی جو distractions ہیں بہت ساری کام ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور آپ اپنے conflicts کو بہت اچھی طرح سے resolve کرنا شروع کر دیتے ہیں personal growth بھی بہت ہوتی ہے اگر family ہے تو وہ بھی grow کر رہی ہے اگر کوئی company ہے میں دو اور conflicts پہ particularly focus کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ important areas ہیں اور اسی کے بارے میں زیادہ سوالات بھی آتے ہیں husband wife کا relationship اس میں کس نویت کے conflicts ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ ایک بڑا tender relationship ہوتا ہے اس میں جو conflicts ہوتے ہیں وہ بڑے deep rooted ہوتے کیونکہ ہر دن آپ ساتھ ہیں بہت ساری آپ کی mutual stakes ہوتے ہیں پھر یہ کہ جو آپ کا communication style کیسا ہوتا ہے unmet needs بہت زیادہ ہوتی ہیں تو ان کے وجہ سے چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی بننا شروع ہو جاتی ہیں typically husband wife کے جو conflicts ہوتے ہیں ان میں financial انسیکیورٹی دونوں طرف ہوتی ہیں husband جو ہوتا ہے انسیکیور ہو تو کئی دفعہ پیسے نہیں دیتا اور بیوی جو ہوتی ہے اگر وہ پیسے نہ دے تو وہ اور زیادہ انسیکیور ہونا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح husband wife میں جب کوئی چکھ چکھ ہوتی ہے اکثر اس کی وجہ یہ ہوتی باقی معاملات میں کون دیکھے گا کس ایریا میں کون سپروائز کرے گا اور اس پہ کیونکہ کلیر لائنز نہیں کہیں پہ بھی ڈیفائن کی گئی ہوتی ہیں تو آپس میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا یا مسائل آتے ہیں جس گھر میں بچے ہوتے ہیں اس میں بھی husband wife کی لڑائی ہوتی ہے پیرنٹنگ سٹائل کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کا ڈسی گریمنٹ ہوتا ہے کہ ڈسی پلن کیسے کرنا ہے ایسے ہوتا ہے کہ ایک بہت سخت ہوتا ہے اور ایک نرم دل ہوتا ہے اور وہ اس بات پر سکرین ٹائم پہ دیکھنے دو جتنی سکرین ہاں پڑھانا ہے اس پہ بھی husband wife جو ہے آپ اس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں پھر یہ کہ communication issues جہاں جہاں ہوتے ہیں جیسے اپنی feelings کو کیسے express کرتے ہیں arguments اگر ہوتی ہیں تو ان کو کیسے deal کرتے ہیں communication style ان کا کیسا ہوتا ہے husband wife کا جو اپنا intimate relationship ہوتا ہے اگر اس میں affection نہیں ہوتی اس میں emotional connection نہیں ہوتا تو اصل مسئلہ تو اپنی private life ہے اس سے related ہوتا ہے اب اس کے بارے میں کسی سے بات نہیں کر سکتے husband کی ego ہوتی ہے بہت زیادہ کہ وہ کسی کو جا کر بتائے کہ میرے ساتھ ایسا مسئلہ ہے اور wife جو ہوتی ہے وہ بتانا چاہے یا کسی سے بات کرے تو اس چیز کی وجہ سے بس مری جا رہی ہو اور تمہیں شرم نہیں آتی ہے در وائز تمہارا husband کتنا اچھا ہے تمہارا خیال رکھتا ہے تو یہ چیز بہت بودر کرتی ہے پھر یہ کہ سسرال والوں کو نہیں بھول سکتے سسرال والے بیچ میں ہوتے ہیں اور ان کی جو انٹرفیرنس ہوتی ہے چاہے وہ بیچارے انٹرفیر کریں یا نہ کریں یا اپنی طرف سے ہمیں کوئی بات سمجھائی رہے ہیں لیکن ہم نے ضرور لڑنا ہے اس پہ ساس اور بہو کے جھگڑے سسرال میں تو یہ سب خوش نہیں ہو سکتا جو آپ ہمیں سکھا رہی ہیں کیونکہ سسرال والے ہمارے بڑے برے پھر یہ کہ ورک لائف بیلنس اس پہ آپس میں مسئلے آ جاتے ہیں اگر دونوں میرے کام کر رہے ہوتے ہیں ویلیڈیٹ نہیں کرتے ایک دوسرے کو اپریشیئیٹ وہی بات آتی ہے کہ اگر وہ اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے تو ان کو اپنی کمیونکیشن سکلز کو بہتر کرنا ہوگا ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ایمپتھائز کرنا ہوگا ان کو ہیلدی باؤنڈری سیٹ کرنی ہوگی کامپرومائز کرنا سیکھنا ہوگا یہ ریلیشنشیف کامپرومائز کے بغیر اور فلیکسیبیلیٹی کے بغیر نہیں چل سکتا اور اسی طرح اگر بہت مسئلے مسائل ہیں تو ہیلپ لے لیں کسی سے بجائے اس کے کہ آپ تابر توڑ ایک دوسرے کے اوپر حملے کرتے رہیں اس سے مسائل آپ کے اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جائیں دوسرا جو important set ہے میاں بیوی الگ خاندان سے آئے ہیں فادر اور مدر خاندان سے آئے ہیں بچوں کو انسٹرکشن دے رہے ہیں ان کا بھی بہت زیادہ difference آ جاتا ہے بچوں اور پیرنٹس کے درمیان کیا ہوتے ہیں ویلیو اور بلیف سسٹم کا کانفلیکٹ ہوتا ہے کئی دفعہ پیرنٹس ہوتے ہیں پیرنٹس کے درمیان کانفلیکٹ کا ذریعہ بن جاتی ہیں پھر بچے ہر سٹیج پر چاہ رہے ہوتے ہیں چیلنج کرتے ہیں پیرنٹس کو کہ ہمیں آزادی ملنی چاہیے اب کتنی آزادی آپ نے دینی ہے اس میں بچوں کے اور والدین کے بہت جھگڑے ہوتے ہیں ہر وقت میرے سے ٹپیکلی ایک سوال پوچھا جاتا ہے بچے کو اس ایج میں موبائل دیں اور میں اس کا ایک جواب دیتی ہوں کہ کسی ایج میں بھی نہیں یعنی حد تل وصہ طور پر آپ اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں کیونکہ ایک سٹیج آئے گی جب آپ کو دینا پڑے گا لیکن ہم بچوں کو پاگلوں کی طرح پڑھا رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم نے کیا پڑھنا ہے کیا کریئر پات تمہارا ہونا چاہیے اور اس پہ بچے دفعہ اس طرح نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا تو اس طرح کا جھگڑہ ہوتا سکرین ٹائم تو رشان کرتا ہے کھانا پینا ان کا کیسے کام ہی نہیں کرتے سارا دن سوست اپنے کمرے میں پڑھے رہتے اس پہ بہت لڑائی جھگڑ ہوتا ہے اپنے کمرے کی صفائی کر لو پھر جب ہم discipline کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بچے آگے سے ریٹیلییٹ کرتے ہیں رزسٹ کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور بات سننے کی لئے بہت تیار نہیں ہوتے تو یہاں پر بہت جھگڑے بن جاتے ہیں اور اب تو جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے کہتے ہیں کہ کر لیں جو میرا دل چاہے گا بچے بڑی پرسنل سپیس مانگتے ہیں لیکن پیرنٹ ظاہر چاہتے ہیں کہ ہماری نظر ہو کہ بچے کیا کر رہے ہیں اس وقت تو یہاں پر بھی وہ ہی ہے کہ آپ کی کمیونکیشن سکلز بہت سٹرونگ بغیر اس کو کہنے ہیں کہ یہ کام ابھی نہیں ہو سکتا کہیں کہیں آپ کو کمپرومائز بھی کرنے پڑتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ بہت بڑی خرابی جو ہے اس کے لئے آپ کو ظاہر ہے وزڈم چاہیے آپ کو سمارٹ ہونا پڑے گا اور حکمت کی دعائیں بہت پڑھنی پڑے گی اسی طرح آپ بہت سے والدین کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ایک فرق ہے نا پیرنٹ کا اور اولاد کا وہ ختم کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں میٹھا ہم تو آپ کے دوست ہیں فرینڈ ہیں اور وہ بچے فرینڈ بناتے بناتے پھر کچومری بنا دیتے ہیں والدین کا اور کوئی بات نہیں سنتے پھر جذباتی اگر والدین جذباتی ہیں بچے تو ہوتے جذباتی ہیں لیکن اگر والدین بھی جذباتی ہیں تو یہ پیکج بھی بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اور اسی طرح کوئی سپورٹیف سی انوائیمنٹ بنانے کی ضرورت ہے جہاں مسائل کو کسی نہ لیول پر حل کیا جائے اگر حل کرنا نہیں آتا ہوگا تو ظاہر پھر مسئلے بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ذکر کی ہے اس بات کا کہ انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کی ہے ہم ہماری حصیت ہی کیا تھی اور پھر وہ سری جھگڑالو بن گیا اسی طرح سورة بقرہ کی آیت نمبر 2004 میں آتا ہے اور جو اس کے دل میں ہے وہ اس پر اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے تو یعنی جو بہت بڑے بڑے کانفلٹس کرنے والے ہیں اللہ سبحان و تعالی یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ کتنا ایک مشکل سینیریو ہو جاتے عام لوگوں کے لئے اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا میں اس شخص کے لئے جنت کے طراف میں ایک گھر کا زامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا یہ حدیث ہم سب گو چھوڑ دیں کوئی بات دیں بزرگ ہیں بچے ہیں کلیگ ہیں انسان ہیں کوئی بات دی ہم کہتے کہ وہ کمال ہے میں فیمنیزم کی موومنٹ کا حصہ نہ بنو میں اپنے لئے سٹینڈ نہ لوں ہم اس قسم کی بات سوچتے ہیں پھر آپ کو حق پر ہوتے رہے اگر جنت کے درمیان میں گھر کا زامن ہوں جس نے مزہ کے طور پر بھی جھوٹ کرتا کام نہیں کیا اور جھگڑے کئی دفعہ اس وجہ سے بھی ہوتے ہم کسی کا مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں اور اس شخص کے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کا زامن ہوں جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا تو آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت ٹارگٹ ہمیں دیئے گئے ہیں اگر ہم چاہیں تو اس کو اڈاپٹ کر لیں اور اسے ہمارا اپنا ہی فائدہ ہو جائے گا اسی طرح ایک روایت سے پتا چلتا ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ اس نے رسول اللہ سے سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ اسے اجازت دے دو اور ساتھی عیشہ رضی اللہ سے کہا کہ یہ اپنے قبیلے کا کتنا برا آدمی ہے لیکن جب وہ شخص اندر آیا تو آپ نے بڑی نرمی سے بات کی اور عیشہ رضی اللہ کہتی ہے کہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اے عائشہ بے شک وہ آدمی بدترین ہے جسے اس کی بدکلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں یعنی اگر ایک انسان برا ہے آپ دیکھیں بہت سے جگڑوں میں میں یہ بات دیکھتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس نے یہ کیا تھا تو اس وجہ جسٹیفائی می اینگر ٹینٹرم لائک دار کہ میں بھی گالی دوں میں بھی مکہ مار میں بھی کسی کے ساتھ زیادتی کروں کیونکہ کسی اور نے میرے ساتھ زیادتی کی تو ہمارا جو دین ہے نا ہمیں بڑی پریکٹیکل گائیڈ لائن دیتا ہے کہ ہم اپنے مزاج کو کیسے درست کریں اپنی کتنی رسپونسی بیلیٹی لیں اور کیسے یہ جتنے مسئلے مسائل ہیں ان کو احسن طریقے سے ریزولف کرنے کی کوشش کریں